بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوص محمد کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا مولانا محمدی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کل میں نے آپ لوگوں کو غسل کے تین فرض بتائے تھے شرطیں تو مکمل ہو چکی ہیں شرطیں یاد کروا دیئے ہیں اب اسی میں سے غسل کے تین فرض ہیں جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں انہوں پاک ہیں تو پہلے ہمیں غسل کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو غسل کے تین فرض آج بتانے ہیں تو آج کے سوال کے جو پہلے سوال کا جواب دیں گے وہ دیں گے سیران بھائی آپ بتائیے آپ بتائیے کہ غسل میں غسل کا پہلا فرض کیا ہے گسل میں تین فرض ہیں پہلا فرض کلی کرنا یہ پہلا فرض بتایا ہے غسل کا تین میں سے ایک فرض ہو چکا ہے اب دوسرا فرض جو بتائیں گے وہ ہیں اب باس غسل کا دوسرا فرض ناک میں پاہنگ ڈال کر ناک صاف کرنا اب غسل کا تین تیسرا فرض بتانا ہے کسی شخص کو دو فرض بتا دیئے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پاہنگ ڈال کر ناک کو صاف کرنا غسل کا تیسرا فرض بتائیں گے چھوٹے والے باس بھائی اب بتا غسل کا تیسرا فرض کیا ہے تو یہ تھے غسل کے تین فرض جو آپ لوگوں نے بتایا ہیں غسل میں تین فرض تھے کل بتایا تھے میں نے آپ کو اور آپ نے آج بتا دیا ہے اب کل کو جو آپ کو یاد کرنے ہیں وہ وضو کے چار فرض یاد کرنے ہیں اگر ہم پاک ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہم اپنا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے ہم وضو کرتے ہیں اور یہ لکھا کہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنزی ہے نماز جنت کی کنزی ہے اور وضو نماز کی کنزی ہے یعنی بینہ وضو کے نماز نہیں ہوتی تو جب ہم وضو کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وضو کے اندر چار فرض ہیں کتنے فرض ہیں غسل کے اندر تین بتایا تھے اور وضو کے اندر چار فرض ہیں آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں میں آپ کو بتایا دے رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ فرض وضو کے موجود ہیں تو وضو کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا پہلا فرض کیا ہے چہرہ دھونا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور تھوڑی کے نیچے سے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں تک یہ فرض حصہ ہے اگر اتنے بیچ میں سے ہے اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ رہ گئی اتنے بیچ کی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا اور جو بھی چیز فرض ہوتی ہے نا وجہ سے غسل کے اندر یہ فرض ہیں تو ایسے ہی اگر ان چار فرضوں میں سے ذرا سی کمی رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا ایسے ہی غسل کے اندر تین فرض ہیں تو غسل کے جو تین فرض ہیں سارے بدن پر پانی بانا تو اگر سر سے لے کر پاؤں تک اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا ایسے ہی وضو کا معاملہ کہ وضو میں جو چہرہ ہے وہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور یہ تھوڑی کے نیچے سے اور جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں تک دھونا فرض ہے یہ ہوگی پہلا فرض وضو کا دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا ساتھ میں کونی بھی دھو ایسا نا کہ بعضوں کو دیکھا جاتا کہ وہ کونیوں تک دھوتے ہیں یہاں تک تو ان کی کونیاں رہ جاتی ہیں تو کونی سے اوپر تک دھو یہ مستحب ہے کہ کونیوں سے اوپر تک دھویں اپنے ہاتھوں کو تو یہ دوسرا فرض ہے وضو کا کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھونا اور وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا اور پورے سر کا مسا کرنا یہ مستحب ہے سمجھے چوتھائی سر تو اتنی ہو جاتا لیکن اگر ہم پورے سر کا بسا کریں گے مستحب طریقہ جو وضو کے مسے مسا کرنے کا جو مستحب طریقہ ہے بڑیہ والا طریقہ میں آپ کو بتاہی جاتا ہوں آپ کو کل کے کل کو جو ہے یہ آپ کو کر کے بھی دکھانا جہاں ہم وضو کریں گے مسے کا نمبر آئے گا تو ہلکہ سب پاہیں لے کر چھڑکیں گے اور تین انگلیاں ملا کر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں ملا کر اور وہاں رکھیں گے جہاں سے بال اگتے ہیں اپنی پیشانی پر رکھ کر اور ان چھے کی چھے انگلیوں کو ملا کر کھیچتے ہوئے ہم سر کے پیچھے یعنی گدی تک لے کر جائیں گے پیشانی سے رکھ کر اور گدی تک لے کر جائیں گے اس طرح کھیچتے ہوئے اب وہاں سے اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو اٹھا کر ہتیلی رکھ کر گدی پر ہتیلی رکھ کر اور کھیجتے ہوئے کان کے اوپر سے اور ماتھی تک لے کر آئیں گے بسیمہ میں سمجھ رہی یہ بات ہے کہ جب ہم اپنی پیشانی پر رکھے اور کھیجتے ہوئے گدھی تک لے کر جائیں گے اور ادھر سے اپنے کانوں کے ذرا سے اوپر رکھے اور کھیجتے ہوئے پیشانی تک واپس لے کر آئیں گے یہ اس طرح سے ہم مسا کریں گے اس کے بعد ہماری جو یہ انگلی ہے جو ابھی ٹکی نہیں ہے یہ انگلی اور یہ انگوٹھا اس والی انگوٹھے سے کان کے اندر کا مسا کریں گے اس طرح سے یہ کان کے اندر صاف کریں گے اب اس نے انگوٹھا بچا ہے تو انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے کا حصہ صاف کریں گے یہ ہوگا جو ہماری انگلیاں ہیں اُلٹی طرف سے یہ بچی ہیں تو اس کو جو ہے اپنی گردن پر پھیریں گے یہ یہاں پر بس صرف پیچھے پیچھے پھیریں گے آگے لیے کے نہیں آنگی باز باز کو دیکھا جاتا کہ وہ ایسے لے آتے ہیں تو ان کا وضو مکرو ہو جاتا کیونکہ گلے کا مسا کرنا مکرو ہے اور گردن کا مسا کرنا پیچھے سے یہ طریقہ مستحب ہے اس کا دھیان رکھیں ہم مسا کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوا اور چوتھا فرض ہے تخن و سمیت کو اپنے پیروں کو تخن و سمیت دھونا تخنوں سے اور اوپر تک دھویں تاکہ مستحب طریقہ بھی ادا ہو جائے یہ ہے وضو کے چار فرض جو کہ آپ کل کو بتانے ہیں اور اسی طریقے سے انشاءاللہ وضو کرنے کی کوشش کرنی ہے اور بردگار عالم ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی عمین